دشمن بھی گووے پا میں دس پور خدنی ناوی بیکتیاں دی کمانڈکارن اسی کہہ سکتے ہیں کہ کٹیاں تے جڑے کٹنا کرمنے اج ہر سکھنوں تے ہر پنجابی نوں بڑی ایک چنتہ ترستو تی دے بچ کھڑا کر دیتا ہے سوچ بچ ہر ایک بیکتی ڈبے نظروں دے تے چرچہ جڑی ہے گڑی گڑی دے بچ چل رہی ہے کہ پنجاب دا اون بڑا جڑا سینیریو ہے جڑا باتا برنا جڑا محول ہے کہ ہو جہاں ہو بے گا گل کرن لگیاں اجناڑا دیتے ہوئے اجناڑا پولیس تھانے دیتے ہوئے ہم لے دی میرے ایدرلے پاسے تو اسی بیکھرےوں کے ایک فوٹو ہے جڑی بہت کچھ اپنے آپ بچ بیان کر دی ہے اور ایس فوٹو نو بے کے ساٹھا سر شرم دے نال چک جانتا ہے کل گیتار پاچھا نے تی ریت مریادہ دا پالن کرن بھیلے جڑی پگڑی سی پگ سی دستار سی او سرمور سی جڑے پانچککارنے انہ دے بچ چھ پگڑی دا بھی اپنا ایک اہم ستھان ہے تے کوئی دماغ بچ بھی کدے اے گل نہیں لے کے آسکتا کوئی سچا سچا پنجابی کے کسے دی دستار دی بیعت بھی کردتی جا بے پروفیسر سرتاج دے کی گیت ہے کہ دشمن بھی ہو بے پا ہمیں تاں اس دی دستار نہیں لاہی دی بہت بڑی گل گئی ہے پرے جڑے نمے نمے پانچ دے لیڈر بنے نے سارے دے تے نہیں کہہ سکتے دے کیونکہ الوجنا بھی بڑی ہو رہی ہے ایک گروپ دے جڑے لیڈر بنے نے پائی امرت پال سنگھ جڑے کہ دھابا کردینے کہ وہ امرت چھکان دا امرت سنچار دا کم کردینے کہ اس لئی سرکارن دے پچھے پائی ہوئی ہے جڑے دھابا کردینے ساڑے میڈیا دے بچ تے انہ نے ایک کال دھتی کوئی نا دا چیدلا بھال کا پڑیا گیا اج ناڑے تھانے دے بچ چھے آکھے آئے جاند ہے کہ انہ نے ایک بچارے دی سکھ دی اوٹھے بھی لے جا کے اوٹھے بھی لے جا کے اوٹھے گلائی انہوں کوٹیاں مارے آ انہوں پہنا ماما دیا گندیاں گھڑا کردیاں تے وہ بندے دا کہنے کہ اس لئے لے امرت پال بھی اوٹھے اسی پولیس بھلوں پرچہ درج کردیتا گیا تے اف آئی آر دے بچ جمیں نام بغیرہا ہوں دینے کئی بندے پہلا موقع دے اتتے ہیں انہوں نے نام یاد ہوں دینے کئی آ دے بات بچ یاد ہوں دینے ہو بندہ دستند ہے تے جڑے ترطیمہ بیان ہوں دے او دے بچ پھرو شمولیت ہو جاندی ہے آم جڑا ہے گا ہے ایک پرسیس ہے ایک سسٹم دا حصہ ایک ایک پرسیزر ہے اوٹھو بعد جے کوئی بندہ بیگنا بچ پایا جاندہ ہے تا پولیس انویسٹیگیشن کر کے او دے ڈسچارج سلپ بڑھوں دی ہے تے انہوں پھر باہر کردتا جاندہ ایک ستھاپت نیاں پر نالی دا ایک پرسیزر ہے اسی طرح ایک بیکتی نوں توفان مشٹر توفان نوں پھڑ لیا گیا تے اوٹھو بعد کی ہویا کہ امرت پال ہو رہنے وگارنا شروع کردتا ہے چیلنج کرنا چون اوٹیاں شروع کردتی ہیں کہ جے ناچھ ڈیک ایسی یہ کرانگے وہ کرانگے بغیرہ بغیرہ جمیں جمیں انہوں نے کہا او دا نتیجہ کی نکلے ہاں کئی انہوں صلیت پتا سی کئی انہوں نہیں پتا سی تے کجھ لوگ کا انہوں انہوں نے پال کی صاحب دے پچھے بھی لالیا شردہ دے تو عورتے بھی کئی بندے بھی پال کی صاحب جا رہے ہیں شریف گروہ گراند صاحب دی سواری جا رہی ہے وہ شردہ بجومی ناڑ ہو جاندے نے یعنی کہ کل ملا کے اسی عام بیکھ دیاں کہ جے سو بندہ ہے تے جے پال کی صاحب شریف گروہ گراند صاحب جا رہے ہون تھا ہجار دو ہجار بندہ بیسی بھی جڑ جاندہ شردہ ہی ساڑے پنجابی دے بھی چینی آئے شریف گروہ گراند صاحب دے پرتی تے وہ لوگ ناڑ جڑ دے گئے حجوم بندہ گیا تے اتھے جا کے کی ہویا اوٹھے جا کے ڈریکٹ ایکشن دے ترے دی لہترے دی بہری کا اور دے در ادھر ڈڈڈے سوٹیاں مار مار کے برا ہال کرتا خاص طور دے تے پولیس دہا سیں ایس گل دی بڑی شاواشی دہ مانگے کہ انہاں نے بڑے سنجم تو کام لیا تے انہاں نے صرف شریف گروہ گراند صاحب دا ستکار کیتا جڑا کہ ہرے ایک پنجابی دے مندے بیچیا جگو جگ اٹالا جاگ دی جو دھ شریف گروہ گراند صاحب پر شریف گروہ گراند صاحب دی سکھیا اپنے تنمن بیچ سموے ہون دا دعویٰ کرن والے امرت سنچار دا دعویٰ کرن والے پائی امرت پال دی کماڑ دے ہیٹ کوج بھیاکتیاں نے کوج ساٹے سنگاں نے ایک سپاہی نو چھلیاں مانگ کٹیاں دستار دے ہوتے اجےہ تری کے ڈانگ باہی کے دستار کھل کے ڈگ پی دستار دی ہندی ہے بے عدبی اے ہندی ہے دستار دی بے عدبی تے شریف گروہ گوبن سنگھ جی کل گی تا پاسشاہ دوارا برسوئی گئی او نا دی جڑی دات ہے جڑی دستار سی او دستار نے او سپاہی دی جان بچا دتی کیونکہ جی دستار نہ ہندی تو او موت دے کاٹ اتر جندہ جڑے سا وہ دے سردے ہوتے باہر سی اس فوٹو دے بچی سے بیک دے ہیں اوکہ بچارا پٹی بن کے سردے ہوتے ہتھ دے بچو دے اس دی اتری ہوئی دستار ہے بے عدب کیتی ہوئی دستار ہے او لے کے میرا کھیڑا یہ پوٹو بچے ایک پچھریا جاپتا ہے کہ میں سپاہی ہاں میری ڈیوٹی ہے عام لوگ کان دی رکھی کرنی عام جنتاں دے ہتان دی رکھی کرنی لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھن دا میں ایک ایک اس مشینری دا ایک پرجہ ہاں میری دستار دا کی ایک سغور ہے جار پنجابی ہندے ہو ایسی دستار بند ہیں پولیس والے کہ دستار میری لاہی گئی ہے دے بارے کسے انہوں کوئی کنتو پرمتی نہیں ہویا کوئی دکھ نہیں ہویا ساننہوں بڑا دکھ ہو رہا ہے فوٹو دیکھ کے تو اسی بھی جنہیں ساٹھے درشک دیکھ رہے ہوں گے یہ تصویر بیکھو کس طرح بچارہ ایک لاچار نہتھا سپاہی ہاتھ دے بچے سر پڑبائی بیٹھ ہے دستار لے کے دسم پاس شادی دات دستار لے کے سوالیا نشانچ لاچار پاس تاک جو پچھ رہا پائی امرت پالنوں کے ایک ادھر کر دیں تو اسی گھرو دی دستار دی بڑی شرمنہ کھر کتا ہے وہ اس نے ڈنڈے کھاتے سوٹیاں کھاتیاں سرکار دے ہوتے بھی جدو گالے چل لوں گی کسے اپیسوڈ بھی ذکر کرانگے یار یہ نیک مجوری ہونے تھی کل ہور دیکھ لو ہر ایک ویکتی ہر ایک سوجوان جڑا سکھ ہے ہر ایک گرو دا نام لےوا جڑا بھی سکھ ہے جڑا بھی پنجاب بھی ہے اللہ جروری نہیں کہ وہ پگڑی تا رہی سکھو بھی امر تا رہی سکھو بھی گرو گران صاحب نے مننان باڑا جیڑا بھی ہر ایک سکھی ہے چاہے ہو سیج تا رہی ہے تے چاہے ہو کیسہ تا رہی ہے اوہ دے منن بے چیز کل نو بڑا دکھ ہویا ہے کہ شری گرو گران صاحب نو کس طرح کس ہاتھ تا کے نا نے انہ نے بے یدو کیتا کتھے لے کے جا رہے اور اس دی آردے بچ کی کیتا پرچہ توڑے تو ہویا ہے ایف آئی آر توڑے تو ہویا ہے اوہ دے بچے شری گرو گران صاحب دا کی رول ہے جی توڑے دے جے ایف آئی آر ہوگی امرت پال جی جے توڑا نام بچا گیا توسی چک کے آپ دی جڑی اپنے چارا جوئی کر دے ایک اپلیکیشن دن دے کہ میں ہے نہیں سی جڑی ہونتو سی صفہ میسل دے اوہ دے ایک چیز جہاں آجان دی آنے جڑی ہونتو سی اپنے ایفیڈنس ساپ دے ثبوت پیش کیتے نے وہ کر دن دے کہ میں تھے جو تھے ہے ہی نہیں سی تا جی میں پولیس نے دیشارج کیتے ہوں میں کر دے پہ جا پل سے انہی بھی گئی گجری نہیں کہ جے صفہ میسل دے کوئی اپنے چیز بیگنا دیا جاتے انہوں ٹانگ دے گی ہجارہ کے سے جہے کوٹنا دے بیکھے جاندے نہیں جی دے بچے بیگنا ہونتو بعد دسچارج رپورٹنا دے کینسلیشن ہاں بھی ہونتے گی یعنی ایف ای ایر جہے جہاں دوشی ہو دے بچ شامل نے تاہاں کینسلیشن نہیں ہوگی جڑا حقی دوشی نے انہوں نے چلان پیش ہوگا جڑے دوشی نہیں ہے کہ انہوں نے دنوں ڈسچار ہی کرتا جاؤ گا پر طریقہ یعنی کہ تسی یہ میسلج دین دی کوشش کیتی ہے کہ چے تسی کسی نو چکے لے جاؤں کوٹ مار کر دوں دی دستار لے دونوں گندیاں گاڑا کر دوں ہڈی پیری توڑ دوں یا تھوڑی پاشا جڑی سوکھی ہے تسی ہو دے بیچے ایک رھٹا ہلا رکے سود دا لونا سود دینا تھوڑی جوان چون دوش کنٹا نکل دا شبد کہ سود دے ہو لگتا ہے ہوسی کئی کسی بیکھے بھی نہیں کسی ماں دا پتر کسی پیند دا پرا کسی جرید دا کروڑا کسی بچیاں دا باپ تھوڑی کسی شبد سود دا لون تو بات اسی انہوں پر لوگ پچا دنے ہو بہت مہان گلل ہے توڑی لسانس مل گیا نا تو انہوں سود دا لون دا اچھی گلل ہے تا پھر ہون جب پنجاب پلس بھی اس طرح دا کام کرن لگ جاوے شری گرگراند صاحب تا سانچے نے سارے اندے پنجاب پلس دے بھی سانچے نے تو ہر ڈے بھی سانچے نے ساڈے بھی سانچے نے ہر ایک وشر دے سانچے نے ہر پنجاب بھی دے سانچے نے کلا ہر پنجاب بھی نہیں پورے ہندوستان دے لوگ کا دے سانچے نے شری گرگراند صاحب کیونکہ کل کی طرح پادشاہ نے جدو چار صاحب جادے وارے اپنا سربنس دھان کیتا سربنس وار دیتا وہ کلہ عمرت پال جی تو اڈے لی نہیں واریا وہ پورے ہندوستان دی ایک تا اکھنڈتا دی لی جلم دا ٹاکرا کرن دی لی مجلوم دی رکھی دی لی اور انسانیت نو شیطانیت نو بچاؤن دی لی انہوں نے بیڑا چکیا اور دیکھو کڑی بڑی گل لیں میرے کلگیتر پادشاہ دی کہ ان پترن کے سیس پر بار دی سوٹ چار چار موگے تو کیا ہوگا جب جیویت کئی ہجار سو اجے ہی بے مثال کروانی وہ کلی تو اڈے لی نہیں کیتی وہ پورے ہندوستان دی لی کیتی ہے تے اجڑا تسی خالستان مانگ دیوں سوٹ چلی مزبور ہو گئے کہ اون بھالے دنوں دے بچے پنجاب دے بچے ساٹھا کی تھا ہوگا کیونکہ تسی تا دگڑ دگڑ جاننے ہو جاکے تسی تھانے دار کٹتا سپائی کٹتے جاک کے حاملہ کر لے ہو دو بچ پولس بھی گوڑے ٹوک دی ہے ٹیک دی ہے نت مستک ہو جندی ہے جمیں اجنالے ہوئی ہے چاہے سرکار کرواری ہے چاہے کوئی بھی کرواری ہے چاہے حالات نو دیکھ دیکھ رواری ہے ٹھیک ہے تو چاہے جمیں اجنالے بیکھی ہے کہ شریف گروہ گراند صاحب دی ستکار بجونہ نے چھتر کھاڑے ڈانگا کھاڑیاں سر پڑھواڑے پھر کل ملا کے محسوس تھا ہو گئے نا لوگ کہ راج اجڑا پنجاب سرکار دانی تو راج ہے چیف منسٹر توسی ہوں لوگ کے گھرے نہیں نا کہ چیف منسٹر کوئی ہو رہا ہے یہ تھی عام لوگ کاندجڑی سیکیورٹی یا سرکھیت ہے او دے لیت اسے تھوڑی جوان بجھے کشابت بھی نہیں نکلے تے کل نو جے اجیہا برطارہ سپوز کرو عیسائی پا ایچارے دے کسے بندے تے اپ آئی آر ہو جاوے تے او بائیبل صاحب نو سجا کے چلے جان تے اتھے حجوم نا تھانے دے کب جا گر کے بندہ چڑھوا لے ہوں تے کل نو مسلم پا ایچارے دا کوئی اس طرح دا ہندہ ہے تو انہ نے کی کرنے ہیں انہ نے پھر شریف قرآن شریف نو سے جا کے تھانے چے جا کے اتھے گاہ پا دنے ہیں ہندو پا ایچارے نو جے کچھ ہندے کل نو ہے نا او بھی کل نو پاہلکی سے جانگے رمائن جی دی تے رمائن جی نو لے جا کے اتھے ایدان دے کم کرنگے ایک میسج دیتا تسی کہ لائنڈ آرڈر کانون نو رکھو چھکے تھے تے ایک پریشر گروپ اس طرح دے بنا دو کدر نو جا کدر نو رہے جے کل نو پولیس ہے جڑی او بھی اس طرح اپنا ایک برگیڈ تیار کر لوے او بھی اس طرح پاہلکی صاحب تیار کر لوے تے پھر امو سامنے پھر پھر تسی کی کروں گی پھر اہی ہونے کہ تسی بھی متھا ٹیکوں گی انہوں نے بھی ٹیکنے آمن چین بھرقرار جیٹا کنسپٹ ہے نا بیگم پرا شہر کا ناؤ وہ کتھے گیا کتھے گیا ہو گرم بولی گرم بانی چووی کنٹے تھوڑا سوک دی ہے لوڑ پا بھی ہوتھے گرم بانی بھی جب میں جفر نامہ لے کے پھر جیسی شریف گرگو بند سنگھ جی نے کہ مہراج دا جفر نامہ سنن کے اورنگ جیب دے پرانہ نکل گے سی انہوں نے کدے نہیں کہے میں جا کے اورنگ جیب نو سوت دوں گا یہ کروں گا بھا کروں گا نایبر یہ تو اسی سکھے لنے نا اسی اسی پیغمبران دی گروہاں دیا سی سکھے لنے انہوں نے باب بے نانک بھر گیاں نو بھی باب بر نے جیل بیچے تاڑیا سی پر باب بے نانک نے اوٹھے بھی تجربے دکھا تے سی اپنے بولوانی ماری نال گرم بولی نال نی انہوں نے لانتا جے ہیاں پائیاں شریف گروہ نانک دے بجی نے بھی باب بر نے انہوں نے جیل بیچے پیجیاں وہ ڈھرے نہیں انہوں نے بابر نو اکل لے آ دتی کہ تُو گلت ہے انہوں نے للکار کے کہا انہوں نے کوئی گال نہیں کڑی کوئی سود دانگے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ اتی مار پہی کر لڑنے تینکی درد نہ آیا جدو ہندوستان رہ رہے سی باب بر سو جدو اسے سکھے لیند تیار جی نا من تُو جو تصروح ہے اپنا مغلو پچھان اور شریف گروہ گوبین سنگھ جی مہراج نے ایک گل کہی ہے کہ چونکر از ہما ہیلتے در گجشت حلال است برتن با شمشیر دست انہوں نے سدھے نہیں کہا بھی چک کے تلوار سود دیو انہوں نے دسے کے تلوار کدوں برتنیاں شمشیر دستے نوں کدوں ہتھ پونے تیبابے نانک نے کہا کہ گلیاں سی چنگیاں اچاری بریان من ہوں کسدہ کاریاں وہاہر چٹویاں کہ اونتہ سی چٹے کپڑے پا کے رکھ دیں پھر من ساٹھے جڑے نے ایک کوئل بھر کے کارے نے سو دوستو امید ہے ایس گل نوں سمجھوں گے ایس گل نوں سوچوں گے دماغ تو ٹھیک ہے سود دا لونا دا جڑے مرجی نوں نے ہتھے نوں لادو جا کے کتے بھی جا کے حملہ کر سکتے اٹیک کر سکتے ہیں سود دا لونا دا پتہ نہیں تا نوں رائٹ کینے دتا ہے دو دو منٹ چلا سکتے ہیں داس بندے جاؤ پانجے بندے جاؤ کلے نوں کے ارکے ٹھوک دو سود دا لگ گیا پر جلٹ گربانی بچ لکھیا ہے سربسان جی گربانی ایڈی کے شانتی دا ایک شیطل تا دا پیغام دندی ہے اسی ہی سکھیامہ تو من کر نہیں ہم دے جارے کی انہو سوچے جرور بیچارے ہو جرور ٹھیک ہے باقی دوشمن بھی ہو گئے تا دستار نہیں لائی دی جیڑی دستار لائی ہے نا تو اسی سپاہی دی گربانی بچ لکھا کر کے گجارش ہے کہ ایڈی معافی جرور مانگو پراشت جرور کرو کیونکہ دستار ہے جیڑی سنجی ہوتی ہے امید ہے پروان کروں کے بینتیاں نال دیلون میری ساٹھے دوستانوں گجارش ہے درشکانوں اس ویڈیو نوں اگے اگے شیئر کرو ایک اور گجارش ہے چینل نوں سبسکرائب بھی کرو تو اپنا چینل ہے بے دی رو گل پنجاب دی گل ساڑی ساڑے سارے دی نمسکار ستھری کال تیوی چینل تے سچیاں سچیاں خبرہ لئی جرور دیکھو گل پنجاب دی دیکھ دے رو اپنا چینل گل پنجاب دی دیکھتے رو اپنا چینل گل پنجاب دی گل پنجاب دی دوستو ساڑے لئی مان دی گال ہے تُسی ہر روج گل پنجاب دی ٹی وی دیکھ دیو ایک گجارش چینل نوں یوٹیوب دی سبسکرائب جرور کرو اتے روزانہ نوٹیفکیشن دے لئی بیل آئیکن جرور دباؤ دیشتے دنیا دی جیادہ جانکاری نی تُسی جڑے رو گل پنجاب دی ٹی وی دینال ٹی وی دینال